موسیقی پیارے بھائیر بھین آپ لوگ کو یاد ہوں گا کہ گیس و وقت ہم احبار کی کتاب باپ تین پہ غور کرے تھے اور جو مضبون پہ ہم غور کرے تھے وہ تھا سلامتی کا چڑھاوہ آج ہم باپ چار اٹھائیں گے اور یہ باپ چار کا جو مضبون ہے وہ ہے خطہ کی خربانی تو یہ گناہ کا جو چڑھاوہ ہے وہ گناہ کے بارے میں بات کرتا ہے یعنی کہ ہمارے طبیعت میں گناہ جو بھراوہ ہے جب خدا موسیقی کو شریعت دیا جب سے یہ گناہ کا چڑھاوہ بہتیچ اہمیت رکھتا ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی شریعت دینے سے پہلے گنے گار تھا یعنی کہ خدا موسیقی کو شریعت دیا بھی نے تھا اور اس سے پہلے آدمی کی زندگی میں گناہ موجود تھا مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدمی کو شریعت کی باتیں بتائی کہ انہیں ایک بہت بڑا گنے گار ہے یہ جو گناہ کا چڑھاوہ تھا کاہن کو سب سے پاک جگہ پہ لاتا تھا اگر ہم جلانے کے چڑھاوے پہ اور گناہ کے چڑھاوے پہ غور کریں گے تو خدا احبار کی کتاب باب چھے اور آیت پچیس میں بولتا ہے حارون اور اس کے بیٹوں سے کہے کہ خطا کی خربانی کے بارے میں شرع یہ ہے کہ جس جگہ سختنی خربانی کا جانور زبا کیا جاتا ہے وہیں خطا کی خربانی کا جانور بھی خداون کے آگے زبا کیا جائے وہ نہایت پاک ہے تو پیارے بھر بین جلانے کی خربانی یہ بتاتی ہے کہ مسیح کون ہے اور خطا کی خربانی ہم کو یہ بتاتی ہے کہ مسیح ہمارے لئے کیا کرے جلانے کی جو خربانی تھی اپنی مرضی سے دی جاتی تھی مگر خطا کی جو خربانی تھی وہ خدا کے طرف سے ایک حکم تھا اب ہم آیت ایک اور دو پہ آئیں گے لکھا واہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ اگر کوئی ان کاموں میں سے جن کو خداون نے منع کیا ہے کسی کام کو کرے اور اس سے نادانستہ خطا ہو جائے میرے بھائی وہ گناہ میں زور دیا گا ہے جو انجانے میں ہو گا ہے اگر ایک آدمی ہونا بول کے اور اپنی مرضی سے کرتا ہے تو یہ خربانی اس پہ لاغو نہیں ہوتی ہے اگر ہم عبرانیوں کا خط باب دس اور اس کی آیت اٹھائیس دیکھیں گے تو کلام بتاتا ہے جان لکھا واہے جب موسیٰ کی شریعت کا نہ ماننے والا دو یا تین شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کے مارا جاتا ہے تو یہ آیت سے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ جو آدمی ہونا بول کے یہ سمسی کا انکار کرتا ہے اس کو نجات نہیں ہے انہیں خدا کے طرف سے نجات نہیں پاسکتا اگر ہم عبرانیوں کا خط باب دس اور اس کی آیت چھبیس اور ستائیس پڑھیں گے تو لکھا واہے کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوچ کر گناہ کریں تو گناہ کی کوئی اور خربانی باقی نہیں رہی ہاں عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غزبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی یہ جو انجانے میں آدمی گناہ کر دیتا ہے وہ یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ آدمی اپنی طبیعت سے اچ گنے گار ہے اس کے طبیعت میں جھ گناہ بھراوا ہے میرے دوست میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ ایک بہت بڑے گنے گار ہیں چاہے آپ یہ بات کو جانو یا نہ جانو آپ کے طبیعت میں گناہ بھراوا ہے میں آج اگر خدا کا پیغام دے رہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں گنے گار نہیں ہوں میں بلکل گنے گار ہوں کئی کو بولے تو میرے طبیعت میں گناہ بھراوا ہے کیونکہ ہمارے طبیعت میں گناہ بھراوا ہے اس لئے ہم بار بار گناہ کرتے ہیں آدم اور ہوا سے جو گناہ کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ گناہ ہر ایک انسان کے طبیعت میں بھراوا ہے جتے لوگاں آگے چل کے بھی پیدا ہوں گے گنے گار ہوں گے اور خدا کا جو روایہ ہے گناہ کے بارے میں وہ کبھی بھی نہیں بدل سکتا ہم وہ کامہ کرتے جو خدا کے حکم کے خلاف ہیں کئی کو بولے تو ایک عام انسان کے لئے وہ کام کرنا مشکل ہے جو کام خدا چاہتا ہے اور جس سے خدا خوش ہوتا ہے خدا کے حکم پہ چل کے خدا کو خوش کرنا مشکل کی بات ہے عام انسان کے پاس خابلت نہیں ہے کہ خدا کو خوش کرے کئی کو بولے تو انسان گنے گار ہے اور کیونکہ انسان گنے گار ہے اس کو اس کے گناہ کے بارے میں یاد دیلانا ضرور ہے اور یہ خطہ کی خورمانی انسان کے گناہ کو یاد دلاتی تھی گناہ کا علاج کرنے سے پہلے انسان کے دل میں جو گناہ بساوا ہے اس کو اوپر لانا ضرور ہے اب ہم تھوڑی دیر کے لئے دیکھتے ہیں کہ زبور لکھنے والے کیا لکھتے ہیں ہم پڑھیں گے باپ 149 اور اس کی آیت 23 اور 24 لکھاوا ہے اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان مجھے آزمہ اور میرے خیالوں کو جان لے اور دیکھ کی مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں اور مجھ کو عبدی را میں لے چل اور اگر ہم زبور کی کتاب باب 51 اور اس کی آیت 4 میں دیکھنے تو انہوں بولتے ہیں میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے تو پیارے بھر بین گناہ کا علاج کرنے کے لئے ہم دیماغی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے کئی کو بولے تو انہیں گناہ کا علاج نہیں کر سکتا گناہ کا علاج کر سکتے بولے تو صرف یسو مسیح انہوں چھا ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں اور ہم کو خدا کے نظروں میں رازباس بنا سکتے ہیں ایک دیماغی ڈاکٹر آپ کا علاج نہیں کر سکتا گناہ کا علاج کرنے کے لئے روحانی طاقت کی ضرورت ہے اور وہ روحانی طاقت یسو مسیح کے پاس ہے دیماغی ڈاکٹر بھی ایک گنے گار ہے ہم کو معلوم ہونا چاہئے اور اس کو بھی اپنے گناہ کا علاج کرنا ضروری ہے اور وہ علاج صرف یسو مسیح کر سکتے ہیں تو پیارے بھر بین گناہ کا علاج کرنے کے لئے ہم یسو مسیح کے پاس آکے یہ بولنا ضروری ہے کہ میرے دل کو جانچ اور میرے دل کو پہچان مجھے آزمہ اور میرے خیالوں کو جان لے ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم بہت بڑے گنے گار ہیں تو اس لئے ہمارا کام یہ ہے کہ ہمارے گناہ کا علاج کرنے کے لئے ہم خدا کو پکارنا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو گناہ انجانے میں ہو جاتا ہے جس کا آدمی کو پتا نہیں چلتا ہے تو اس کے غلطیوں کو کون پہچان سکتا ہے اگر ہم زبور کی کتاب باب انیس اور آیت بارہ دیکھیں گے تو زبور لکھنے والے لکھتے ہیں کون اپنی بھلچک کو جان سکتا ہے تو مجھے پوشیدہ آئیبوں سے پاک کر تو پیارے بھر بن ہمارے لئے کتا ضروری ہے کہ ہم خدا کے سامنے یہ اقرار کرے کہ ہم کتے بڑے گنے گار ہیں آپ خدا کو بس یہ بولنا ہے کہ آپ بہت بڑے گنے گار ہیں تھوڑے لوگاں ہر وقت مل کے دعا کرتے تھے اور ان میں سے ایک ہر وقت یہ دعا کرتا تھا کہ خداون اگر ہم گناہ کرے ہیں تو ہم کو معاف کر دے تو یہ آدمی کے دوستان اس کے وچ دعا کو سنتے سنتے ان کے کانا پک گئے یعنی کہ وچ دعا سن سن کے بیزار ہو گئے اور ان میں کا ایک دوست یہ آدمی کو بولنے کو لگا کہ تم خدا کو یہ کئی کو نہیں بولتے کہ تم کیا گناہ کرے ہیں تو یہ آدمی اس کو بولنے کو لگا کہ میرے کو نہیں معلوم ہے کہ میں کیا گناہ کر رہا ہوں یا کونسا گناہ کر رہا ہوں تو جو ان کا لیڈر تھا اس کو یہ بولنے کو لگا کہ تم کئی کو نہیں اندازہ کرتے تو میرے دوست ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ہم بہت بڑے گنے گار ہیں تو اگر ایک آدمی انجانے میں گناہ کرتا ہے تو خدا اس کا بھی طریقہ نکالا ہے کہ وہ آدمی کو کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ گناہ سے چھوٹکارا پائے یہ معاملے میں خدا اس کے لیے پناہ کے شہر بنا گنتی کی کتاب باب 35 اور آیت 9 سے 11 میں لکھاوا ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جب تم یردند کو ابر کر کے ملک کنان میں پہنچ جاؤ تو تم کئی ایسے شہر مخر کرنا جو تمہارے لیے پناہ کے شہر ہوں تاکہ وہ خونی جس سے سہون خون ہو جائے وہاں بھاگ جا سکے میرے دوست خدا آپ کے لیے بھی پناہ رکھا ہے آپ کے لیے بھی طریقہ نکالا ہے یوہنہ کا پہلا عام خط باب دو اور اس کی آیت ایک میں لکھاوا ہے اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے یعنی یسو مسیح راز باز میرے بھائی پولوس رسول سمجھاتے ہیں اور وجہ بتاتے ہیں کہ انہوں کیوں گنےگاروں کے سردار ہیں اور ان کو کئی کو خدا کی رحمت ملی انہوں وہ کام کرے جو نہیں کرنا تھا انہوں بتاتے ہیں کہ اس وقت ان کو نئی معلم تھا کہ انہوں کئی کو خدا کی کلیسیا کو ستائے مگر جب خدا کی رحمت ان پر نازل ہوئی اور ان کو خدا کے فضل و کرم سے نجات ملی تو انہوں پچھتانے لگے کہ کئی کو انہوں وہ اس سے کاما کرے تو پیارے بھر بین خدا کی شکر گزاری کرنا کے خطہ کی قربانی ہے یسو مسیح آپ کے لیے اور میرے لیے صلی پر اپنی جان دیئے اور ہم ان کے سامنے سارے باتیں جو ہم کرے ہیں بتا سکتے ہمارے گندے خیال ہماری گندی چال ہمارے گندے باتیں ان کے سامنے رکھ کے ان سے معافی مانگ سکتے ہیں ہمارے کو ادھر ادھر جاننے کی ضرورت نہیں ہے مسیح ہمارے باتیں سننے کے لیے تیار ہیں مسیح ہمارے گناہوں کا اقرار سننے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے مسیح ہمارے گناہوں کو پوری طریقہ سے معاف کرنے کے لیے تیار ہیں خطا کی خربانی ہم کو یہ سکاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے جس طرح سے خدا ہم کو دیکھتا ہے خطا کی خربانی ہم لوگ کو ہمارے گناہوں کے بارے میں یاد دلاتی ہے اور ہم کو یہ بتاتی ہے کہ ہم کتے نالائق ہیں مگر ساتھ خطا کی خربانی ہم کو یہ بھی بتاتی ہے کہ خدا ایک راستہ نکالا ہے جس کے ذریعے سے ہم کو ہمارے سارے گناہوں کی معافی ملتی ہے زبر کی کتاب بابتیس اور آیت پانچ میں زبر لکھنے والے لکھتے ہیں میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا میں نے کہا میں خداون کے حضور اپنی خطاوں کا اقرار کروں گا اور تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا تو پیارے بھر 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 اگر ہم ہمارے گناہوں کو خدا کے سامنے لائیں گے اور گناہوں کا اقرار کر کے خدا سے معافی مانگیں گے تو خدا ہمارے گناہوں کو معاف کریں گا اور ہم اپنے آپ میں ہلکا محسوس کریں گے کہ ہمارے دل میں سے گناہ نکال دیا گیا ہے مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خطا کی خربانی ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ اس میں بھی کمی ہے زبر کی کتاب باب چالیس اور آیت چھے میں زبر لکھنے والے لکھتے ہیں ذرا غور سے سنو خربانی اور نظر کو تُو پسند نہیں کرتا تُو نے میرے کان کھول دیے ہیں سختنی خربانی اور خطا کی خربانی تُو نے طلب نہیں کی میرے بھائی یہ آیت خدا کے وہ معافی کے طرف اشارہ کرتی ہے جس کے ذریعے سے خدا ہم کو معاف کرتا ہے جس کے ذریعے سے خدا معافی دینے میں خوش ہوتا ہے اور وہ ذریعہ ہے یسو مسیح اگر ہم عبرانیوں کا خط باب دس اور اس کی آیت انیس سے باویس پڑھیں گے تو خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے پس اے بھائیو چونکہ ہمیں یسو کے خون کے سبب اس نئی اور زندہ راست سے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلری ہے جو اس نے پڑھتے یعنی اپنے جسم میں سے ہو کر ہمارے واسطے مخصوص کی ہے اور چونکہ ہمارا ایسا بڑا کاہین ہے جو خدا کے گھر کا مختار ہے تو آؤ ہم سچے دل اور پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزام کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھینٹے لے کر اور بدن کو صاف پانی سے دھلوا کر خدا کے پاس چلیں تو پیارے بھرون آپ اور میں جو گنگار ہیں خدا کے موجودگی میں دلری کے ساتھ آ سکتے اور کئی کو دلری کے ساتھ آ سکتے کئی کو بہتو مسیح ہمارے گناہوں کے معافی کے لیے سلی پہ اپنی جان دیئے یعنی کہ انہوں ہمارے خربانی بن گئے یعنی کہ وہ گناہ کی بھی خربانی بن گئے جو گناہ انجانے میں ہو گئے ہیں اور ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ جو گناہ ہم سے بھل چک کے ہو جاتے ہیں اس کا بھی انصاف خدا کے ہاتھ میں ہے خدا ایسے آدمی کی راستی کے ساتھ انصاف کریں گا اب ہم احبار کی کتاب باب چار اور اس کی آیت تین پڑھیں گے لکھا ہوا ہے اگر کاہین نے منصو ایسی خطا کرے جس سے خوم مجرم تہرتی ہو تو وہ اپنی اس خطا کے واسطے جو اس نے کی ہے ایک بے عیب بچڑا خطا کے خربانے کے طور پر خداون کے حضور گزرانے تو سب سے پہلے کاہین کے گناہ کا حساب کتاب ہونا ہے کئی قبل تو اس کو خوم کا کاہین بنایا گیا ہے اگر کاہین غلطی کرتا ہے تو لوگاں بھی غلطی کرتے ہیں لوگوں کو آگے لے لے کے بڑھنے والا کاہین ہے کاہین کے گناہ کے ساتھ لوگاں بھی گناہ میں گرتے ہیں تو کاہین کو ایک بے عیب بچڑا لانا پڑتا تھا جو سارے جانوروں میں خیمتی ہوتا تھا اور اس کو خربانی دینا پڑتا تھا کیونکہ کاہین کا مرتبہ بڑا تھا تو کاہین کے لیے خربانی چڑھانے کے لیے بہترین جانور کا ہونا ضروری تھا کاہین کا گناہ الگ تھا مگر ذمہ داری بھوت بڑی تھی آج بھی وہ اچھے اگر ہم یاخوب کے خط میں پڑھیں گے تو اس کا ثبوت ہم لوگوں کو ملیں گا باب تین اور آیت ایک میں لکھاوا ہے ذرہ غور سے سنو اے میرے بھائیو تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے اگر ہم یاخوب کا خط باب چار اور اس کی آیت سترہ پڑھیں گے تو لکھاوا ہے پس جو کوئی بھلائی کرنی جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے تو دوست اگر آپ تعلیم دینے والے بننا چاہتے ہیں تو یاد رکھو آپ کی ذمہ داری بھی بڑھیں گی اگر آپ پادری بننا چاہتے ہیں یا پھر سنڈے سکول کے استاد بننا چاہتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بڑا عہدہ اتی بڑی ذمہ داری بھی اور یہ اچھ چیز یہ آیتوں میں ساف بتائی گئی ہے تو یہاں کلام کیا بتاتا ہے لوگوں کے گناہ کے مطابق تو میرے بھائی آپ سوچ سکتے کہ کہہین کی کتی بڑی ذمہ داری تھی کہہین جو ہے ایک معمولی انسان رہنے کے وجہ سے گناہ میں اور آزمائشوں میں گرتا تھا اس کے بھی سامنے وچ آزمائشیں آتی تھیں جو عام لوگوں کے سامنے آتی تھیں کہہین کے زندگی کے ساتھ بھی گناہ چلتا تھا مگر مسیح جو سردار کہہین ہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہیں ان کے سامنے بھی آزمائشان ضرور آئے مگر انہوں آزمائشوں میں نہیں گرے عبرانیوں کے خط میں یہ بات کا ثبوت ہم کو ملیں گا اگر ہم باب چار اور اس کی آیت پندرہ پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے کیونکہ ہمارا ایسا سردار کہہین نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے بلکہ ساری باتوں میں ہماری طرح آزمائیا گیا تہم بے گناہ رہا احبر کی کتاب باب چار اور اس کی آیت چار میں لکھا ہوا ہے وہ اس بچھڑے کو خیمائیں استعمال کے دروازے پر خداون کے آگے لائے اور بچھڑے کے سر پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس کو خداون کے آگے زبا کرے تو میرے بھائی خربانی چڑھانے کا یہ ایک طور طریقہ تھا یہ طور طریقہ کے حصے میں ہم کو یہ معلوم ہوں گا کہ یہ طور طریقہ جلانی کے خربانی سے ملتا جھلتا ہے اب ہم آیت پانچ سے آیت سات پڑھیں گے لکھا ہوا ہے اور وہ کاہین ممسو اس بچھڑے کے خون میں سے کچھ لے کر اسے خیمائیں استعمال میں لے جائے اور کاہین اپنی انگلی خون میں ڈبو ڈبو کر اور خون میں سے لے لے کر اسے مقدس کے پردے کے سامنے سات بار خداون کے آگے چھڑکے اور کاہین اسی خون میں سے خشبودار باخور جلانے کی خربانگا کے سنگوں پر جو خیمائیں استعمال میں ہیں خداون کے آگے لگائے اور اس بچھڑے کے باقی سب خون کو سختنی خربانی کے مذبع کے پائے پر جو خیمائیں استعمال کے دروازے پر ہے انڈل دے تو پیارے بھائی اور بہن پردے پہ سات مرتبہ خون چھڑکنے سے خطا کرنے والے کا رشتہ خدا کے ساتھ برابر کا ہو جاتا تھا یعنی کہ اس کا رشتہ خدا کے ساتھ جڑ جاتا تھا اور خشبودار باخور جلانے کے خربانگا کے سنگوں پر لگانے سے جو کہ ایک دعا کی جگہ تھی خطا کرنے والے کو پورا موقع مل جاتا تھا خدا کی عبادت کرنے کے لئے تو ہم خدا کے طرف سے خبول کرے جانا اور ہم خدا کی عبادت کرنا یسو مسک کے خون کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اگر ہم عبرانیوں کے خط میں دیکھیں گے تو باب ناؤں اور اس کی آیت باویس میں لکھا ہوا ہے اور تقریبا ساری چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی تو پیارے بھائر بھائی جو خون بچ جاتا تھا وہ پتل کے خربانگا کے پائے پہ انڈیلا جاتا تھا تو یہ کرنے کے ذریعے سے خطا کرنے والے کے دل میں یہ اتمنان ہو جاتا تھا کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور خطا کرنے والے کے دل میں سکن بھی پیدا ہو جاتا تھا میرے دوست یہاں ہم کو ایک بات ضرور یاد رکھنا ہے کہ جب مسیح ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں تو ہم کو بھی معاف کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہیں مسیح ہمارے گناہوں کو لے کے سمندر میں پھیک دیئے ہیں جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب میں ہیں اتنا اچھ فاصلہ مسیح ہمارے گناہ کے ساتھ کرتے ہیں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ہم سے بلکل دور ہو جاتا ہے خدا ہمارے گناہوں کو معاف کر کے پھر یاد بھی نہیں کرتا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا گناہ کا حساب کتاب کر چکا ہے اور ہم جو گناہ کرے ہیں خدا کو وہ گناہ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے خدا وہ گناہ کو بھل چکا ہے اس کے بعد ہم کو یہ سنسنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ہمارے گناہ کو معاف کر رہا ہے یا نہیں میرے دوست خدا اس کے کلام کے ذریعے سے آپ کو بھروسہ دلا چکا ہے کہ انہیں آپ کے گناہ کو معاف کر چکا ہے پیارے بھر بین ہم یہ سنستے کہ خدا ہمارے گناہ کو معاف کر رہا ہے یا نہیں اگر یہ خیال ہمارے دل و دماغ میں آ رہا ہے تو یہ شیطان کے طرف سے ہے انہیچ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات دالتا اور چاہتا ہے کہ آپ خدا کے سچائی کا یقین نہیں کرنا تو پیارے بھائر بین یہ خون بہانا اور گناہوں کو معاف کرنا وغیرہ وغیرہ یہ سارے باتیں خدا کیوں کرا اس کا جواب یہ ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ خیام کرنا اور ہمیشہ کے لئے زندہ رہنا یسو مسیح ہمارے لئے صلیح پہ اپنا پاک خون بہا چکے ہیں اور ہمارا کام بس یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کا اقرار خدا کے سامنے کرنا اور یسو مسیح پہ ایمان لانا یہ کام کرنے کے وجہ سے خدا ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہم کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے پیارے بھائر بین خدا کے ساتھ یسو مسیح کے ذریعے سے رشتہ خیام کرنا ہمارے زندگی کا سب سے پہلا حصہ ہونا چاہیے جسمانی طور سے تو ہم ضرور ماریں گے مگر روحانی طور سے ہمیشہ زندہ رہیں گے تو پیارے بھائر بین کیا آپ یسو مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ خیام کر کے خدا کے طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیے کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے موسیقی